بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرواحیت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیعتین اور سرکشت جنات جگڑ دیے جاتے ہیں اور دوزر کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا اور اللہ تعالیٰ کا ایک منادی آواز دیتا ہے اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھا آگیا اور اے بدی اور بد کردار کے شائق رک جا آگے نہ آ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے بندوں کو دوزر سے رہائی دی جاتی ہے اور یہ رمضان کی ہر رات کے اندر ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحہ نبوک یوٹیوب چینل اور میں ہوں مفتی بلالحمت قادری رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آنے والا ہے اور اس حوالے سے جیسے ہماری آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں آج کی ویڈیو بھی ہماری اس حوالے سے خاص ہے کہ رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر جن لوگوں کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے تو سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں اور جن لوگوں کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکی اور اسلام کی طرف راغب کریں اور ان کو فرمامردہ بنائیں بہت ساری ماہوں کے میسیج آتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ بلکل نافرمان ہو چکے ہیں گستاخ ہو چکے ہیں اور اسی طرح بعض ماہوں کے آتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ شرارتے کرتے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ روتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی آپ عزیفہ بتلا دیجئے تو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رمضان المبارک کے اندر کرنے کا وظیفہ ہے کہ جن کے بالغ بچے ہیں یا نہ بالغ بچے ہیں دونوں کے لئے انشاءاللہ اس میں عمل آپ کو بتاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے میں کریں اور اس کی برکتوں رحمتوں کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی اولاد کو انشاءاللہ نیک بنائے گا فرما بردار بنائے گا اور ماں باپ کی قدر کرنے والا اور اسلام پر چلنے والا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا دو چیزیں ہیں اگر کسی کی اولاد نہ بالغ ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کا عمل آپ کو بتا رہو اگر کسی کی اولاد نہ بالغ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مٹی کا پیالہ لے لیں ٹھیک ہے مٹی کا بنا ہوا پیالہ نیا پیالہ لے لیں جس میں پانی پیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کیا کرنا ہے روزانہ عشاء کے بعد اور آج کل تو ویسی ابھی رمضان شروع ہو جیگر رمضان کہا تو کوشش کریں کہ سہری کے وقت جس میں سہری بنانے کے لیے اٹھیں خواتین گار میں تو ان کو چاہیے سب سے پہلے تحجد کی نماز پڑھیں ٹھیک ہے اگر ایک ٹائم رکھ لیں اس سے پنہ منٹ پہلے اٹھیں تاکہ تحجد کی جو آٹھ رکار نفل ہیں وہ بھی ساتھ اس کو ادا کر لیں تو جب تحجد پڑھ چکے تو اپنے پاس ایک پیالہ رکھ لیں اس پیالے پہ پانی رکھ لیں پہلے سے ہی اس کو تو جب نماز تحجد پڑھ چکے تحجد پڑھنے کے بعد مسئلے پہ بیٹھے ہوئے ہی آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ کا یہ نام یا با سی تو ٹھیک ہے اللہ کا ایک نام ہے گیارہ مرتبہ یا با سی تو اول آخر طاقتہ میں دروشیف پڑھیں ایک تین پانچ سا نو یارہ تین دفعہ آپ کو اس کو پڑھ سکتے ہیں دروشیف پڑھیں ہر دعا کے اندر دروشیف کو لازمی رکھا کریں کہ اردیشیف کیا آتا ہے اندر آتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا کرتے ہیں اس میں دروشیف نہ ہو تو وہ زمین و آسمان کے دیماریان میں ملک کر رہتی ہیں تو آپ نے اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے یعنی اکیس رمضان تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز جو بچہ نبالی غیش شرارتی کرتا ہے یا بہت زیادہ روٹا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز بچہ سمجھدار ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو رونے ہے اس کا وہ رونے ہے انشاءاللہ اللہ عزیز ختم ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی بالغ ولاد ہیں نافرمان ہوگی ہے گستاخ ہوگی ہے بات نہیں مانتی تو اس کے لئے آپ نے وہی سہری کے وقت کا ٹائم رکھیں آپ سب سے بہترین وقت ہے اس وقت آج کل رمضان کے اندر تو ویسی ہی اٹھنا آسان ہو جائے گا اٹھاسی سو ایٹی ایٹ ہنڈرڈ مرتبہ آپ نے یہ اللہ کا نام پڑھنا یا متقبیر پانی کا بوتل سال لینے تحجد پڑھیں تحجد کے بعد آپ یہ ایٹی ایٹ ہنڈرڈ یعنی اٹھاسی سو مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے یا متقبیر یہ پڑھیں اول آخر تاک عداد میں دروشی پڑھیں کر دینا ہے اور یہ ایک ہی دن دم کرنا ہے ایک ہی دن دم کرنا ہے اور آٹھ دن یہ پانی اس بچے کو پلائیں لگا تار اور اگر پانی کم ہو جاتا ہے اس میں اور ایڈ کرتے رہیں ختم نہ ہو بوتل کے اندر آپ اس میں مزید ایڈ کرتے رہیں ایک ہی دن پڑھنا ہے اور اس پانی کو آٹھ دن لگا تار چلانا ہے منگل کے دن شروع نہیں کرنا اس کے علاوہ کسی بھی دن آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز اولاد کا رویب بہتر ہو جائے گا فرما بردار بھی ہو جائیں گے اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے بتلا دی کہ اولاد کو کیسے نیک بنائیں انشاءاللہ اللہ عزیز اس پر ہم کرے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنائیں تو انشاءاللہ اللہ عزیز امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بل ایکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروات مل سکیں انشاءاللہ اللہ عزیز ملتے ہیں پھر کسی اجیز ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ